بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے علاقہ لپا کے کرمار فضل سے شروع کرتے ہیں ہمیں تفیر بھائی کریش سے ہوں کے آج جمعہ کا دن ہے اور شام پانچ بجے کا ٹائم ہے اور میں سمجھا رہا ہوں کار مارکٹ میں جلدی کر جلدی کر یار پائنٹ پائنٹ ٹھیک ہے پانچ بجے پانچ بجے کا ٹائم ہے اور یہ ابھی تک ڈیوٹی پہ نہیں گیا تو پھر مجبوراً سختی کرنی پڑتی ہیں پھر آج میں جا رہا ہوں جی کتر آہ کار مارکٹ میں جہاں پہ کارز آتی ہیں سیل کے لیے اور ہاتھ جو میں گزرنا ہوں کافی ساری پوائنٹ ٹی میں کافی ساری تعداد میں بازار لگتا ہے بازار ایک روڈ پہ لگتا ہے اور جس کو جس پرائیس میں سمجھاتی ہے وہ چلتے بھی کہاں خرید لیتا ہے تو انشاءاللہ آج جا کے نہ آپ لوگوں کو اور مارکٹ دکھاتا ہوں میں یہ مارکٹ میں میں پہنچ چکا ہوں اور یہ ایک بازار ہے فرائیڈے بازار اس کو کہتے ہیں اولڈ کار مارکٹ بھی کہتے ہیں اس کو یہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ان کو پاس پسند آئے گی یہ کیا تھا انہوں نے روگ رکھی اور ڈیل کرنے کی پسند کر رہے ہیں کہ کہیں سے کسی کو سسٹی مل جائے یا کوئی جگار کر کے کار لے کے آئے ہے تو اس کی کار جو ہے وہ سیل ہو جائے ایک سائیڈ پہ انہوں نے شیڈ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ بغیدہ کاروں کی بولی لگتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں فی اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ موٹر سائیکل کو کسی سائیڈ پہ لگا گئے پھر آپ لوگ ان کو دو چار کاروں کے ریڈ پہ پتہ کر دوں یہ اس کو میرے خواہد میں جگہ نہیں ملی اندر سیڈ میں جانے کی سائیڈ پھول ہو چکا ہے اس لیے انہوں نے بند کر دیا اندر وہ لوگ بولی لگائیں گے کار ایسے کھڑی ہو گے اس کی بولی لگائیں گے اور مارٹن پتائیں گے کلومتر پتائیں گے اگر مالک کو سمجھاتی ہے تو وہ سیل کرے گا نہیں تو وہ آگے چلی جائے گی سے اس کی صرف کے بعد آئے گی ہے یہ بندہ ہمارا لے گا رہے گا رہے ہو لیکے اس گار کو چیک کر رہا اور گاہری دیکھتے ہیں جو تونسی شیور کو لیٹ میں رکھیا لیں کیا ہے کیا گاہری ہے اور یہ شیڈ سے باہر آرہی ہے گای یہ ریڈیر ہے یہ سیل ہو گئی ہے میں اب یہ بائیک کو کہیں پہ پہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ گاڑی کے ریٹس میں ہوں اور میں پتہ کر سمجھوں کہ کون کس موڈر میں کتنے کلومیٹر کے جو کلی ہوئی ہے وہ کتنے ہی نہیں ہے مجھے کال بھی آ رہی ہے میں کال بھی سنتا ہوں اور وہیں گاننے بھی کسیس بھی کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اپ لیٹھ دیتا ہوں اچھا بھی فیلال میں آپ لوگوں کو شیڈ کے اندر لے کے جاتا ہوں یہ ایک میٹسو بشی گاڑی ہے یہ ڈالا ہے نیسان یہ بھی سیل ہونے کے لیے آیا ہے یہاں پہ کچھ لوگ بروکرز کاروبار کرتے ہیں گاڑیاں لے کے پھر ان کو بنا کے بنا جوڑ کے پھر اس کو آگے سیل کرتے ہیں اس طرح کا بھی کام ہوتا ہے ضرورت مند بھی سیل کرنے آتا ہے اور جس نے گاڑی سرحاب سیل کرنی ہے وہ بھی اسی مارکٹ کے اندر آتا ہے اور کسیم کے بندے ملتے ہیں پھر جو سمجھدار بندہ ہے پھر وہ اپنی سمجھ کے مطابق کی گاڑی لیتا ہے یہاں پہ شور تو بہت ہوگا لیکن پھر آپ لوگ کو اڈجیسٹ کرنا پڑے گا مارکٹ کے اندر آتا ہے مارکٹ کے اندر آتا ہے مارکٹ کے اندر آتا ہے یہاں پہ تقریباً بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں شیڈ کے اندر جو آ کے بولی لگتے ہیں اس سے سیل ہوتی ہے چھوٹی موٹی گاڑیاں باہر سیل ہو جاتی ہیں مرسیڈیز ٹاٹا ان کے انجن کھول گے دیکھتے ہیں نیچے چیک کرتے ہیں گیر چیک کرتے ہیں اس کے ایسی چیک کریں گے انجن کا سونڈ چیک کریں گے پھر اس گاڑی کی بولی لگے گی جس کو سمجھ آئے گی وہ گاڑی لے لے گا جس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ گاڑی چھوٹ دے گا تو ایک دو گاڑیوں کا ہم ریویو کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کیا مدل ہے کتنا کلومیٹر ہے اور کتنا اس کی پرائس ہے پھلال آزان ہو رہی ہے انشاءاللہ پھر ویڈیو کنٹینیو کریں گے اس گاڑی کا پوچھتے ہیں السلام علیکم بیسے بیسے مدل کیا ہے یہ کر رہے ہیں مدل کیا ہے 12 مدل ہے کتنا کلومیٹر لی ہے دو لکشی کتنا ایکسیلنٹ ہے 11 مدل ہے اور اس تمہارا کتنا بچے ہوئے ہیں کیا پرائس ہے 25 مدل کم مدل تویچا کرولا ہے چیلنٹ نہیں ایک سال آئی ہے ایک سال آئی ہے ایک سال آئی ہے اور 2015 مدل ہے اس کا یہ پچیس ہزار مانگ رہا ہے یہ بنگلہ دیش بھائی ہے 11 مدل ہے اس میں ایکسیلنٹ بھی پتا کرتے ہیں کہ گاڑی کتنا ایکسیلنٹ ہو چکی ہے اگر اس میں نام معلوم ہو تو گورمینٹ کے ایک اپلیکیشن ہے وہاں سے بھی پتا چل جاتے ہیں کہ گاڑی کتنا ایکسیلنٹ ہے کتنے مرتبہ یہ لگ چکی ہے کیونکہ انشورنس ہوتی ہیں تو جتنی مرتبہ انشورڈ ہوگی گاڑی جتنی مرتبہ گاڑی کی انشورنس کلیم ہوگی اس نے دفعہ وہ گاڑی کے سسٹم کے اندر ایڈ ہوتا جائے گا تو جو اور چیز نہیں نظر آئے گی انشاءاللہ وہ میں پھر آپ لوگ ان کو بتاتا رہوں گا سات سات یہ ایک فورچونر بھی ہے یہ سنی نیسان ہے 12 مرڈل ہے سات ہزار ریال اس کا مانگ رہا ہے گاڑی تو مجھے مناسب لگی ہے میرے کال میں کوئی ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار میں اس کو دے لینا چاہی ہے اب تو اس کے انجن کا اور اس کو بتا نہیں ہے یہ کیا ہے پھلال پولیس لگی ہوئی ہے روڈ کو خالی کرانے کے لیے کیونکہ روڈ میں کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے پولیس پھر بھار بھار آتی رہتی ہے اور ان کو آگے پوش کرتی رہتی ہے تاکہ پیچھے بھارے جو ٹریفیک ہے وہ گزر سکے کیونکہ کوئی خاص عظام نہیں ہے جرک سٹی ہم نے پوچھی ہے یہ سترہ مرڈل ہے اور پانچ اس کے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں دو لاکھ کلومیٹر چل چکی تھی اور یہ مانگ رہا تھا فائنل فائنل سترہ ہزار بھار اچھا سے پہلے دو ہم نے کارز دیکھی ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا ایک ساتھ میں بندہ کھا رہا تھا تو اس نے بولا یہ کروہ ہے کروہ کیا ہے کروہ ایک اچھی سرویس ہے وہاں سے جو گاڑیاں ایکسپائر ہوتی ہیں ان کی نظر میں وہ اکشن کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں اور سیل کر کے پھر وہ جو لوگ لے جاتے ہیں اس کو پینٹ ہوتا ہے اور پینٹ ہو کے ٹورج کی کیٹیکری چینج ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کروہ یا کیا ہے وہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ یہ کروہ والی گاڑی ہیں تو اس کو چینج ہوئی ہے وہ مانگ رہا تھا چھبیس ہزار لیکن وہ یہ بتا رہا تھا کہ اگر چودہ پندرہ سولہ میں لے رہتا ہے تو اچھا ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ توارے میں نہیں ہیں گاڑیاں چلتے آتے پھر لینی پڑھتی ہیں جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ لے لیتا ہے یہ گاڑی ٹویٹا کرولا ایک سال آئی تیرہ مادل گیارہ آزار اس کی آسکنگ تھی گیارہ اس کی ایکسیڈنٹ تھی لیکن گاڑی جو ہے وہ بہت ہی رفیوزی تھی بلکل اینڈ تھا اس کا تو اسے ہم نے انجن کھولا جیسے ہم نے انجن کھولا ہوا ہے ایسے ہم نے انجن کھول کے اس کو چیک کیا تو اس گاڑی کی سمجھ نہیں آئی ہے یہ بھی گاڑی ہے ایک نسان یہ بھی تقریباً تنہیں ہوگی دس بارہ ہزارہ نو ہزار تک کی یہاں پہ وہ لوگ زیادہ تر لیتے ہیں جن کو بس اوزارے والی گاڑی چاہیے ہو اور یا وہ جو دلیوری کا کام کرتے ہیں ان کے لیے مارکٹ اچھی ہے تھوڑی چلی ہوتی گزارے والی لے لیتے ہیں پھر دو مہینے تین مہینے چار مہینے چلا پھر پیسے کشے ہو جاتے ہیں پھر اور گاڑی لے لیتے ہیں یہ رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور لائٹس کا کافی سرا پربلم ہے ہم بیسے آئے بھی لیٹ ہیں ایک اچانک سا ہمیں خیال بڑھا چلے ہیں آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا ریو دے دوں گاڑی ہیں یہاں بشستی بھی ہیں مہینگی بھی ہیں اپنی سمجھ سے ہار آدمی لیتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہیں لیکن تقریباً گاڑی سستی مل جاتی ہے اگر لینے والا ہو اور بیس کر کے بندہ لے تو گاڑی اچھی اور سستی لے سکتا ہے بازوں کا دیئے ہے کہ بروکر کو بھی پتا نہیں چلتا اور گاڑی میں نقص ہو تو باز میں وہ پھر سار پکڑ کے بیٹھ ہوتا ہے تو دو چار گاڑیوں کی نا ہم نے چین میں بتایا ٹائم کافی ہو چکا ہے گاڑیاں ابھی بھی لوگ خرید رہے ہیں لیکن جتنا ممکن ہو سکا میں ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے ایک چھوٹی سی انفرمیشن چھوٹا سا ویلاغ آپ کو پسندے ہوگا ابھی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی بھی انفرمیشن ہو کوئی بھی کوششن ضرور پوچھ سکتے ہیں جتنا میرے علم کے اندر ہوگا انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا کسی کے ساتھ پھر مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس فائیڈے پھر ملتے ہیں سب تک کے لئے اللہ حافظ